سے جو ہے کہا گیا ہے کہ جی تری بلین ڈالرز جو ہیں وہ آہ مل جائیں گے اب تکستوں میں میں ملیں گے ظاہر ایک دم سے تو نہیں وہ اتنا سارا پیسہ میں دیں گے جس کی ہمیں عادت نہیں لیکن یہ کہ کچھ ہو پائے گا یا یہ پیسہ بھی پہلے کی طرح آئے گا اور اس کے بعد ادھر ادھر جو ہوتے ہیں خرچے وہ کر کر آکے کہانی ختم ہو جائے گی کچھ نہیں ہو سکتا آپ لوگوں کا میں آپ کو بتاتا ہوں نا آپ کو چھے بلین مل جائے نو مل جائے بارہ مل جائے جتنا مرضی دے دیں آپ کو آپ کے ہاتھوں میں چھید ہے آپ کے پاس پیسہ کھڑا نہیں ہوگا میں آپ کو چھوٹی مثال دیتا ہوں نا آپ ہم پاکستان کے جو یہ فوج ہے ہم پڑا کرتی ہے پاکستانیت پاکستانیت ہم زندہ قوم ہیں پاہندہ قوم ہیں یہ گانے چلاتے ہیں ٹی بی پہ ہم میں کہتا ہوں یہ آپ مردہ قوم ہیں پوچھو کیسے جی کیسے پکرہ عید پہ یہ جو عید الحضاء ہے 376 بلین روپیز کی آپ نے قربانیاں دی ہیں ہم تین سو چھہتر ارب روپیہ آپ نے بکرے کاٹنے پہ اور گائے بحث کاٹنے پہ لگا دیا ہے کیا زندہ قوم ہیں پتہ نہیں ہے کہ ملک کھنا جا رہے بجائے اس کے کہ تین سو چھہتر ارب روپیہ پاکستان کی قوم جو ہے اگر وہ قوم ہے کہیں پہ تو وہ قوم اپنی سرکار کو دیتی کہ قرضہ اتار ہو ایک مطلوب ملک کے ملک پہ تو قربانی بنتی نہیں ہے اسے بلکل کردہ چڑھا ہوا ہے ملک پہ حاج کرنے جا رہے ہیں کردہ چڑھا ہوا ہے عمرہ کرنے جا رہے ہیں لہذا یہ تین ارب ڈالر جب بھی ملا یہ ڈیٹ سروسنگ میں جائے گا یہ ٹی اے ڈی اے میں جائے گا یہ آپ کے اے ایک یا دو اور ایمپورٹس کا جو ٹرانزیکشن ہے اس میں جائے گا پھر آپ سکوئر نمبر ون پہ کھڑے ہوں گے آپ لوگوں کو کچھ نہیں ہو سکتا تماشبین لوگ ہیں دکھاوے والے دکھاوہ کرنا چاہتے ہیں ہم نے یہ بکرا خریدہ ہے ہم نے یہ ویڈی پنجابی میں جیسے کہتے ہیں دیکھو جی اس کو مہندی لگا رہے ہیں اس کو یہ کر رہے ہیں تری سیونٹی سکس بلیئر آئی واش شاک یہ جیو کی نیوز ہے جی آئی واش شاک کہ تین سو چھہتر ارب روپے پاکستان کے لوگوں نے قربانی کے اوپر لگا دیا جبکہ بال بال جو ہے وہ آنے والی نسل بھی کردے میں ڈوبی ہوئی ہے اور اتنی کانشنس نہیں ہے ان کو کہ یہ اپنے مقروض ملک ہے اپنی ریاست کو کہیں کہ اس دفعہ ہی پہ ہم قربانی کے پیسے جتنے بھی کیونکہ سب کو سرکار کے کارڈ میں جمع کرائیں گے اتارو کرداؤ لیکن سر سرکار پہ بلیف کون کرے گا سرکار کے پاس اگر جمع کرا بھی دیا ہو تو خاپی کے برابر کردے گی ابھی بھی پریزیڈنٹ عریف الوی صاحب جو ہیں فیفٹی ٹو میمبرز اپنی فیملی کے لے کر سرکاری خرچ پہ حج پہ گئے تو سرکار پہ کون بروسہ کرے گا میں نہیں کرتی کوئی اور مطابق اوروں کی میں کیا بات کروں تو بدلو سرکار بدلو یہ سسٹم بدلو یہ نظام یہ نظام بدلیں یہ بدلنا پڑے گا ایک طرف آئی ایم ایف سے آپ لوگوں کو کرزہ ملتا ہے اگلے دن عید کے دوسرے دن عساق دار کہتا ہے ہم نے اگرہ کے ساتھ جو ہے مذاکرات کیے ہیں اور بڑے مشکل سے ہم نے ان کو منایا ہے ساڑھے سات روپے پر لیٹر ڈیزل بھی قیمت بڑے گی اب بجلی دو تیر روپے بڑے گی ایسے کیا جنہی آپ لوگ بات کر رہے ہیں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے عوام کی حالت کیا ہے بوکھی مر گئی عوام اور وہ بوکھی عوام تین سو چھتر عرب روپے کی قربانی بھی کر رہی ہے میں تو یہ پیراڈاکس سمجھ میں نہیں آتا بھی رہی ہے سیر یہاں پہ اس قدر لائٹ کے آنے جانے کا سلسلہ جاری ہے کہ کئی جان پہچان والے جس میں ایون میری میڈ بھی شامل ہیں ان کے گھروں کے فریج جل گئے ہیں کہ وہ لائٹ آتی ہے پھر چلی جاتی ہے پھر آتی ہے اس سے لوگوں کے سمان جو ہیں گھر کے جو لگا رکھے ہیں اس کا بیڑا گھرک ہو گیا اس کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑا اور پیسے بڑھائے جا رہی ہے لیکن کیا نواز شریف بھی آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ان کے کیسز بھی ختم ہو رہے ہیں کہا جا رہا ہے وہ واپس آ جائیں گے وہ سمب آ لیں گے سارا کچھ پہلے تو بلاول بلاول ہو رہا تھا لگ رہا تھا کہ بلاول کو لانے والے ہیں دیکھیں جی جنہوں نے کیس بنایا تھے وہ ہی کیس ختم بھی کر رہے ہیں یہ آنیاں جانیاں ہیں یہ مجھے کوئی پوچھ رہا تھا کل کہ آپ کے شاہد میں جو الیکشن ہے کیونکہ ان کی میاد شاہد دکست میں ختم ہو جائے گی پھر نواز دن میں کہتے ہیں الیکشن کروانے ہیں کون سی پارٹی جیتے گی میں نے کہا یہ کی پارٹی ہے وہی جیتے گی جی اچ کیو آج تا وہی الیکشن جیتی رہی گیا آگے چیرہ جو مرضی ہو تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نواز شریف آ جائے بلاول بھٹو آ جائے یہ سب مہرے ہیں یہ سب مہرے ہیں ان کا عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کا عوام سے بالکل بھی لیکن سر وہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ جی اچ کیو والے ہی لاتے ہیں اور لے جاتے ہیں مگر پہلے جو ایک تاثر مل رہا تھا کہ بلاول کے کافی چانسز ہیں اب نواز شریف کے کیسز ختم ہونے سے اور یہ بات کرنے سے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جب یہ چیف جسٹس بدلے جائیں گے تب ان کو لائے جائے کیا ایسا لگ رہا ہے آپ کو کہ دوبارہ نواز شریف بھی پرائی منسٹرشپ کے لیے جو ہیں وہ سیلیکٹ کیے جا سکتے ہیں دیکھیں اگر میرا خیال ہے کہ نواز شریف میں تھوڑی سے بھی رتی برابر بھی اکل ہوگی نا تو یہ اس گیم میں اب واپس نہیں آئے گا کہ میں نے پرائی منسٹر بننا ہے اس کا بھائی چلا رہے وہ چلاتا رہے آہ نواز شریف کا اپنی پارٹی میں ایک مقام ہے اور اس مقام کو کوئی چلے نہیں کر سکتا آہ اسی طرح بلاول بھٹو ہے بلاول بھٹو ابھی تیار نہیں ہے میں دیکھتا ہوں بلاول بھٹو کو بلاول بھٹو ابھی وہ تیار نہیں ہے پرائی منسٹرشپ کے لیے اور آہ آہ وہ ایک ناکام وزیراعظم ہوگا میں سمجھتا ہوں آہ کیونکہ اس وہ بلکل ہی ایک آہ ککوز لینڈ میں جی رہا ہے دماغی طور پر اس کے اپنا کوئی ویجن نہیں ہے اس کا اپنا کوئی انیلیسز نہیں ہے انٹرنیشنل آہ حالات کا آج کل وہ فورن منسٹر ہے فورن منسٹر جو ہے اس کا اپنا ایک ویجن ہوتا ہے وہ نہیں ہے آہ کیسے گلوبل پیس اچھیو کرنا ہے کیسے ریجنل پیس اچھیو کرنا ہے وہ وہی نیریٹیو کشمیر 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 لے کے جہاں جاتا ہے وہاں شروع ہو جاتا ہے اور ہندوستان بھی جب گیا تھا گوہا وہاں پہ جس نے پریس کانفرنس کی انتہائی پچکانا اور آہ بیری ان پروفیشنل پریس کانفرنس تھی وہ پریس کانفرنس ایک لیڈر سٹیٹسمن کی پریس کانفرنس نہیں تھی وہ ایک پریس کانفرنس ایک آہ میں لفظ پپٹ کا یوز نہیں کرنا چاہتا ہے بڑا کلیشیڈ برڈ ہے لیکن وہ یوں لگ رہا ہے جیسے کہ وہ آہ اس کے موں سے کوئی عود بول رہا ہے اس کا وہ وہ ہی ویلوٹ بی ایسیسر پرائیمیسٹر بنتا ہے تو اس کی مرضی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ غلط فیصلہ ہوگا آہ اس سے بہتر ہے کہ نئی جنریشن کو آگے آنے دیا جائے بیسے بھی نواز شریف آج کل کی جو ہماری جنریشن ہے آہ سوشل میڈیا ٹک ٹاک جنریشن اس کو اس سے وہ بلکل مختلف سوچ رکھتے ہیں آج کے دور میں یوز جو ہے وہ آنی چاہیے سامنے وہی لیڈرشپ آنی چاہیے اس میں ایک مگر مگر یہ اپنے خاندان سے باہر تو نکلتے ہیں نہیں چاہے وہ عاصف علی زرداری ہو چاہے نواز شریف ہو تو اپنے خاندان میں گھنگتے رہیں گے پھر تو آہ خاندان میں ڈھون لیں مریم ہے ادھر وہ ہے حمزہ ہے میرے خیال ہے شہباز شریف صاحب پیٹے کا نام حمزہ ہے یہ ہے مریم ہے اور نہیں ان کو کوئی ملتا تو خاکہ نباسی کو بنا دیں وہ بھی ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر تھا اچھا پرائمسٹر ہے بات کرنی بھی آتی ہے حمزہ شریف تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو بنانا چاہیے وہ تو بلکل ہی کچھ بھی کام نہیں آتا ہونے تو نہیں میں عمر کی بات کر رہا ہوں کہ چلو اس کو فیملی میں ڈھونڈ لیں یہی پیپل پارٹی ہے پیپل پارٹی میں ان کو چاہیے کہ پیپل پارٹی میں ڈھونڈے کسی کو مجھے تو پیپل پارٹی میں سچی کہ بات جو ہے نا وہ وہ اعتزاد حسن اب یہ نہیں ہے جو پہلے تھے اس طرح سے ویسے بھی وہ شاید بیمار ہیں تو پیپل پارٹی کے پاس بھی کوئی قیادت نہیں ہے اب مجھے بتائیں کمر زمان کار رہا وہ بنائیں گے آئی دونٹ ٹھنگ سو نہیں سر میرے خیال ہے شاید صاحب کا باسی بیٹر چوائس ہو سکتے ہیں پیمیلن کے پاس پھر بھی دو چار نام ہیں لیکن پیپل پارٹی کے پاس شاید اتنا کوئی خاص دکھائی کو ہی نہیں دے رہا لیکن لیکن ان کے ساتھ پرابلم یہ یہ کہ خاندان سے بھار بھی جانا نہیں چاہتے یہ عمران خان نے بھی جو اپنے چہیتے تھے انہی کو آگے رکھا تھا بہت سارے جو ابھی نئی پارٹی بنی ہے سر ان کی جھانگی ترین خان کی وہ بھی تو پنجاب میں آئے گی تو اس کے لئے آسے پنجاب میں پنجاب میں اگر کوئی بہت بڑی جو ہے نا وہ اتھل فتھل نہ ہو تو پنجاب میں کوئی جیتے گا جس کو آہ آرمی آہ جتائے گا اور تحریک کے استحقام جو ہے پارٹی استحقام پاکستان پارٹی جو ہے اس کا کوئی شوچر نہیں ہے یہ اس کی کوئی کرنیبلٹی نہیں ہے اور یہ یہ ویسے اگر ان کو جتاد ہے وہ لہذا بات ہے لیکن اوپن الیکشن ازاد الیکشن اگر آج بھی ہوتے ہیں تو عمران خان جو ہے پنجاب میں بہت زیادہ سیٹے لے کے جا سکتے ہیں جی سر دو دن کے بعد ایسیو کی میٹنگ ہے ویسے تو خیر آن لائن ہو رہی ہے لیکن پھر بھی سب کی نظریں ہیں اس کے اوپر آپ کو لگ رہا ہے کہ عشبہ شریف صاحب نے کہا ہے کہ وہ جوائن کریں گے کیا وہاں جا کر بھی کشمیر کرنے والے ہیں یہ تو اب پتہ چلے گا کیونکہ ان کو اور کوئی توتے کی طرح انہوں نے ایک ہی چیز رٹائی گئی ہے ان کو اور تو ان کو کچھ پتہ نہیں ہے لیکن اس طرح یہ دیکھنا ہے کہ ایران کو بھی شامل کیا گیا ہے اسیو میں تو وہ دیکھتے کہ یہ کیا تبدیلی لے کے آتی ہے اب اس میں کیونکہ چائنا اپنا ہلکا ایسا بڑھا رہا ہے نا کوئی بھائی نہیں ہے کہ کل ایک دن ایسا وہ کہ سعودی عربیہ بھی اس کا ممبر بن جائے ایک ہی جاں ایک ہی اورگنیزیشن میں ایران اور سعودی عربیہ بھی بیٹھے ہو چائنا کھیل رہا ہے نا وہ کر رہا ہے بھئی بات یہ ہے جی مجھے لوگ کہتے ہیں جی وہ دیکھو جی موڈی جی گئے ہیں امریکہ ان کا ریڈ کارپٹ کے ساتھ سواگت ہوا اندرہ دفعہ کھڑے ہوگے کانگریس والوں نے تالیاں بجائیں سیونٹی نائن دفعہ تالیاں بجائیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا میں نے کہا بھئی آپ اسی بلین ڈالر کا سمان خریدے ہم سے آپ کی لیے ڈبل ڈیڈ کارپٹ بچھا دیتے ہیں ایسی کیا بات ہے یہ دنیا تجارت کا دور ہے یہ دنیا ٹریڈ کی دنیا ہے یہاں ٹریڈ پارٹنرز بن رہے ہیں یہاں ریجنل آلائنسز بن رہے ہیں آپ جو ہے وہ ایک عجیب قسم کا نیرےٹیو لے کے ہر کانگ انٹرنیشنل فورم پر گھج جاتے ہیں ایسے نہیں چلے گا ایسے نہیں چلے گا ہے بھگلاری ہیں کچھ آفر کرنے کے لیے نہیں ہے لیکن سار اگر انڈیا کی سار اگر انڈیا کی بات کہتے تو ظاہر ہے انڈیا تو ہر جگہ پر پیسہ لگا رہا ہے نا پیسہ بھی ہے ان کے پاس اور لوگ بھی ہیں ٹیلنٹڈ قسم کے لوگ بھی ہیں جن کو وہ آفر کر دیتے ہیں کہ یہ کام کریں گے ہمارے ہم تو دونوں طرف سے ہمارے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں نہیں تو انڈیا کے پاس بھی جو کچھ ہے وہ کوئی اسمان سے تو نہیں ہوترا انہوں نے بڑی میند کیا پچھتر سال انہوں نے اپنی اکانومی ڈیولپٹ کی ہے پہلے پلانڈ اکانومی رہی ہے ان کی نیشنائیڈ اکانومی تھی پھر ٹرانسیشنی پیریڈ آیا پھر پریوٹیزیشن ہوئی نیو لیبریلزم آیا انہوں نے پیسہ اپنا کٹھا کیا انہوں نے جنگیں جنگوں میں پیسہ ضائع نہیں کیا انہوں نے کوئی پروکسیز بنا کر اپنا پیسہ ضائع نہیں کیا انہوں سے نون الائم مومنٹ جو ہے وہ چل رہی ہے کول وار کے زمانے سے آپ اس کی دیکھیں نا انڈیا کی فارل پالیسی کو اگر آپ فالو کریں سٹیڈی کریں تو تھرو آؤٹ ہسٹری انہوں نے ایک نیوٹرل گرانڈ پہ کھڑے رہے ہیں آج اکرین اور روس کی جنگ میں بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ یہی رول ہے ہم کا پاکستان نے کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا بنایا ہی کچھ نہیں کیوں کہ ازادی دینے سے ڈرتے ہیں اپنے لوگوں کو ازادی دینے سے ڈرتے ہیں لوجستان کے لوگوں کو ان کے حقوق دینے سے ڈرتے ہیں کے پی کے کو ان کے حقوق دینے سے کتنے دہائیاں لگیں پاکستان بننے کے بعد کہ انگریزوں کا رکھا ہوا نام شمالی پتہ نہیں مغربی سردی صوبہ نورت ویسٹرن فرنٹیر پروینس کا نام چین کر کے خیبر پختونخواہ رکھا گیا نوی افیلہ جی تو یہ چیزیں ہیں سنجیدہ نہیں ہیں یہ لوگ یہ شوہ تماش بین ہے ہمارے جو دیکھیں یہ جو پاکستان کے حکمران ہیں یہ خود بھی تماش بین ہیں اور انہوں نے عوام کو بھی تماش بین نہیں سکھائی ہے کالیاں بجانا سکھائی ہیں قربانی دینا نہیں سکھائی اولدو کے عید پہ کہتے ہیں جی قربانی قربانی کیا قربانی ہے یہ قربانی کو میں قربانی سمجھتا ہی یہ قربانی تو یہ ہوتی کہ آپ کہتے ہیں اس دفعہ ہم نے جانور نہیں حلال کرنا اس دفعہ ہم نے پیسہ حکومت کو دینا ہے اب آپ کی بات بھی صحیح ہے کہ بھی حکومت کو دے تو حکومت پر بروسہ ملتی نہیں ہے کسی کو نہیں ہے سر وہ کیا جانا تمام میں بتایا نا میں آپ میرے پاس ایک ایسا مریض لے کے آگیں ہیں جس کو آرگن فیلیر ہے میں اس کو اگر ڈرپ لگاتا ہوں تو اس کو پیورسی ہو سکتی ہے اس کے پھیپڑا پانی چلا جائے گا میں اس کو کوئی انجیکشن بھی نہیں لگا سکتا اس کی وینز ہی اتنی بیٹس چکی ہے کہ وہ وین ملتی نہیں ہے کہ انٹرابین میں کیا کہوں میں کہتا ہوں یار اس کو اٹھا کے نا جو ہے آپ دھاری لے جائے مگر سر آپ نے دیکھا ہی تھا ڈائم فنڈ کے لیے جو چندہ جمع کیا تھا اور وہ جو تھے ساکم نصار وہ کھا پی کے بھاگ گئے سب کو پتا ہے تو آگے سے عوام نے اس سے ڈائم فنڈ سے پہلے لواز شریف صاحب نے ایک کیمپین چلائی تھی اپنے سیکنڈ ٹرینئور میں کہ اکاؤنٹ کھولا تھا کہ اس میں لوگ پیسے جمع کرائیں ہم کرزات آ رہیں گے وہ بھی پتہ نہیں چلا پیسہ کام کیا مران خان کے ہسپیٹل کے لیے جو پیسہ آیا تھا وہ بھی انہوں نے کہا کہ انہوں نے پولٹیکل پارٹی میں لگا دیا ہے آج میں مارکٹ گئی تھی وہاں پہ پھر میں نے دیکھا کسی مدرسے کا ڈبا رکھا ہوا تھا جو پہلے بیچ میں غائب ہو گئے تھے مدرسے والے انتے باکسز ہوا کٹے تھے آج میں نے پھر ایک مدرسے کا باکس لگا ہوا دیکھا ہے یعنی مدرسے پھر پیسہ جمع کر رہے ہیں اور یہ پھر کوئی انگامہ کریں گے کوئی تماشا کریں گے ان کو کوئی کنٹرول نہیں کر رہا لیکن لیکن بات سار یہ کہ جو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں کنٹری میں سار وہ تو سوچیں نا کہ اگر مطلب کنٹری بلکل ہی نہ رہی ہے اور بلکل ہی ایک طرح سے فیڈ اسٹیٹ ہو گئی تو یہ کہاں سے کھائیں گے تو کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا پالیسی میکرز کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا چل رہا ہی یہاں پر اور یہ کوئی ٹریڈ وغیرہ کچھ بھی کرنے کے موڈ میں نہیں ہے نہیں ان کی سمجھ میں آ رہا ہے نا ان کی سمجھ میں آ رہا ہے اسی لئے تو دھڑا دھڑ یہ لوٹ رہے ہیں اپنے ملک کو کھا رہے ہیں اور چبا رہے ہیں اور نوچ رہے ہیں اپنے ملک کو اور سارا پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں کون خیال عمران خان کے سوا ہے جس کی باہر دولت نہیں ہے اور جدادیں نہیں ہیں عمران خان نے کیوں گی کرپشن ہو سکتا ہے اس نے شوکت خانم کے پیسے جو ہے وہ استعمال کرتے تو پارٹی بنا لی ہو ایسا ممکن ہے لیکن میں کسی پر الزام نہیں دکھانا چاہتا جب تک میرے پاس اس کو کوئی ثبوت نہ ہو لیکن باقی آپ کے جتنے لیڈرز ہیں ان کے تو ثبوت موجود ہیں ان کے دھر موجود ہے جن میں وہ جارے ٹھیرتے ہیں رہتے ہیں ان کے بزنسز ہیں تو دیئر چلڑن اور تو دیر ریلیٹیوز انہوں نے وہاں انبیسمنٹس کی ہوئی تو آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے اور عمران خان سے بہت ساری باتیں ہیں ٹھیک ہے میرا بھی اختلاف ہے عمران خان سے میں بھی عمران خان کی پولیٹس کو پسند نہیں کرتا لیکن آپ اس کو کھیل نہیں دے رہے دیکھو نا یا تو آپ رولز اف انگیجمنٹ ختم کر دیکھان کر کے یہاں پر صرف وہی چلے گا جو جی ایچ کیسے اپروف ہوگا وہ چلے گا باقی چلے گا تو ٹھیک ہے پھر لائن میں اپنا منفیسٹو سارے لے کے جائیں لائن میں کڑیاں وہاں سے مول لکھاتے جائیں اپروف 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 مسئل عمران خان بھی تو جی ایچ کیو کا ہی لائیا ہوا تھا نا وہ کن سا خدا ہے تھا وہ ہی تو کہہ رہا ہوں لائیا ہوا تھا لائیا ہوا تھا لائیا ہوا تھا لائیا ہوا تھا لیکن وہ ذرا سا سجیک ہبے ہوتا ہے تو آپ کسی کو نہیں نہ کر رہے کھیلنے دیتے نواز شریف کو بھی آپ نے اٹھا دیا کیونکہ سی پیک کے مسئلے پہ وہ آرمی کو نہیں چاہ رہا تھا کہ ہنڈر پرسنٹ پر ٹرول آرمی کے پاس ٹھیکے جائیں اٹھا دیا اسی لئے تو عمران خان کو لائے کہ سی پیک کو یہ ذرا پیچھے کرے رول بیک کرے آرمی کے حوالے کرے اور وہ کیا اس میں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کریکٹر نہیں ہے نا یہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں سیونڈڈرن سکس سیونڈٹی سکس بلین روپیز کی جو پیسہ دو دن میں اڑھایا پاکستان کے لوگوں نے یہ نیشنل کریکٹر کو ایکسپلین کرتا ہے کسی ملک کے نیشنل کریکٹر کو ایکسپلین کرتا ہے میں چائنہ میں تھا تو جب پہلی دفعہ چائنہ میں ازادی کے پہلے دس سال کی سالگیرہ آ رہی تھی فرس ٹین یوز آف انڈیپینڈنس تو انہوں نے کہا کہ دس ہم نے امارتیں بنانی ہیں دس یادگار امارتیں اور دس مینے میں بنانی ہیں تو وہ دس 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 کرتا کہ دس ہمارتیں ہوگی دس مینے میں بنیں گی ویڑا ویڑا آپ یقین کریں کہ تمام لوگ جو کام سے واپس آ رہے ہوتے تھے وہ سائیکل پہ پیچنگ میں وہ پیچنگ سکوئر میں سائیکل کھڑی کر کے تو جو بلڈنگ بن رہی وہاں آکے کوئی گھٹا کام کرتے تھے جلدی سے یہ ہو جائے کوئی اٹھا رہا ہے کوئی یہ کر رہا ہے کوئی وہ کر رہا ہے اور وہ ٹائم سے پہلے بلڈنگ بنی یہ جو گریٹ ہال آف پیپل پیپلز